موسیقی سمبل کے جانے کے بعد گھر سے آخر کیوں شالین نے کی ہے بڑی ڈیمانڈ بگ بوس سے کیوں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ انہیں کنفیشن روم میں بلایا جائے آخر کس وجہ سے شالین نے ایسا کہا ہے کیوں بگ بوس سے بڑی ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ کنفیشن روم میں جانے کے لیے اور سمبل کے بارے میں انہیں کیا بات کرنی ہے کنفیشن روم میں جا کر پوری ڈیٹیلز آپ کو بتائیں گے ہم یہاں پر ٹی وی دھماکہ کی اس خاص ریپورٹ میں بہت سواجت ہے آپ کا ٹی وی دھماکہ پر اور یہاں ابھی بگ بوس کی گھر کی لائف فیڈ سے ایک بڑی اپ ڈیٹ لے کر ہم حاضر ہیں کیا کچھ لائف فیڈ میں دیکھنے کو ملا ہے آخر کس طرح سے شالین بھنوت جو ہیں وہ بڑی ڈیمانڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ بڑی ڈیمانڈ وہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں بگ بوس سے کہ انہیں کنفیشن روم میں بولایا جائے کنفیشن روم میں شالین جانا چاہتے ہیں اور سمبل کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں یہ انہوں نے آن کیمرہ کہا ہے آج دیکھئے سمبل توکیر تھان اب گھر سے بے گھر ہو چکی ہیں اور سمبل کی جرمی میں چاہے انچاہے شالین کہیں نہ کہیں انوالو رہے ہی ہیں انوالو رہنے کی وجہ یہ تھی کہ شالین سے پہلے سمبل کی دوستی بہت خاص رہی اس کے بعد شالین اور ٹینہ نے جس طرح کی حرکتیں کی سمبل کی دوستی تو ٹوٹ گئی لیکن یہ رشتہ کہیں نہ کہیں ہمیشہ سوالوں کے گھیرے میں رہا ہاں یہ اور بات ہے کہ لگ بھگ آدھے سیزن شالین اور سمبل کے بیچ کانورسیشن ہوا ہی نہیں شالین نے جاتے جاتے بھی سمبل سے مافی مانگی اور سمبل نے کچھ خاص رییکٹ نہیں کیا لیکن اب خبریں یہ کس طرف اشارہ کر رہی ہیں لائف فیڈ میں جو ہوا ہے وہ کیا بتا رہا ہے لائف فیڈ میں آج شالین بھنوت یہ کہتے ہوئے دیکھیں کہ بگ بوس مجھے کنفیشن روم میں بلائیے مجھے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا ہے مجھے گلٹ لگ رہا ہے سمبل کے جانے کے بعد سے اور کہیں نہ کہیں مجھے یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے وہ آگے تک جانا ڈیزرف کرتی تھی اور شائر ان سب وجہ سے وہ آگے تک نہیں جا پائی صرف اتنا ہی نہیں شالین جو ہے اور بھی کئی باتیں کرنا چاہتے تھے انہوں نے یہ کہا بگ بوس تھے کہ میں سب کچھ ابھی نہیں کہہ سکتا آپ مجھے کنفیشن روم میں بلائیے مجھے بات کرنی ہے اور یہ میرے لئے بہت ضروری ہو رہا ہے کہ میں بات کروں نہیں تو میں چین سے نہیں رہ پاؤں گا اس طرح کی باتیں آج لائک فیڈ میں شالین بھنوت کرتے ہوئے نظر آئے ہیں خیر سنبول تو اب گھر سے بے گھر ہو چکی ہے لیکن بڑا سوال یہاں پر یہ اٹھ رہا ہے کہ اب گھر میں جیتے گا کون گھر میں اس وقت شالین بھنوت ارچنا گوتم شیف تھاکرے ایم سی سٹین اور پریانکا چہر چودھری بنے ہوئے ہیں اس میں سے کون جیتتا ہے اور کون اب گھر سے بے گھر ہوتا ہے یہ بڑا سوال ہے ویسے نمریت کور آلوالیا کے ٹاپ سکس میں آ کر سکس نمبر پر ایلیمنیٹ ہونے کی میڈ ویک ایلیمنیٹ ہونے کی کسی نے امید نہیں کی تھی لیکن ایسا ہو چکا ہے آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں کومنٹ کیجئے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے